بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابدو ایہ کا نستہین آج خان صاحب کی فیملی علیمہ باجی جمبلی خان صاحب کو تو ان کے ذریعے پتا چلا کہ جو یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بجزی بانک کی گئی یا کی جاتی ہے ان کو پڑا پر کھانا نہیں دیا جا رہا یا ان کو ارسائیز نہیں کرنی دی جا رہی یا جو ان کی جیل کے اندر ان کی حقوق ہے وہ نہیں دیا جا رہے تو میں آپ کو ورن ہی دے رہا ہوں کہ اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی بلکاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کوئی شکایت آئی یا خان صاحب کے ارسائیس کے حوالے سے کوئی شکایت آئی یا بجلی بند کرنے کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی شکایت آئی تو دین تو آپ ایسے ہی اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دین گن رہے ہیں تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں ویسے بھی میں نے آپ کو ایک انشاءاللہ پہلے سے بتایا ہویا کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھوڑانی ہے اور جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے یہ بھی واپس لے رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ اب میں آپ کو ایورننگ دے رہا ہوں کہ ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ کو ہیلیکاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ اس بات میں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہماری پارٹی اور ہماری تحریک ہمیشہ پور امن رہی ہے آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پور امن نہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا جائے جو بیسیکلی آپ ڈیزارف کرتے ہیں اور میں اس کے علاوہ پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کے اندر جن لوگوں نے عمران خان سے غداری کی ہے بزدلی کی ہے اور یہ فلاسور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ تو ان لوگوں کے بارے میں تاریخ میں ایک لفظ ہے اور وہ ہے غدار انہوں نے غداری کی ہے چاہے بزدلی کی وجہ سے کی ہے چاہے پیسے لے کے بکے ہیں ان کی کوئی گنچائش نہیں ہے ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی میں الحمدللہ ہمارے پاس وہ لوگ آ چکے ہیں جو بہادر ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو اس پارٹی کا احساسہ ہیں اور انشاءاللہ اب ان حالات میں جو لوگ امرج ہو رہے ہیں یہی ہماری لیڈرشپ ہے اسی نے آگے آنا ہے اور اس پارٹی کو سنبھالنا ہے یہ پارٹی کیوں نہیں کی ہے یہ پارٹی کیوں نے ٹیک آور کرنی ہے ہمیں غداروں کی بزدلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اپنے تحریک اپنا نظریہ اور اپنے مقصر کے ساتھ جس طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ وہاں دور نہیں ہے کہ جب ہمیں اپنی مردر انشاءاللہ ملے گی آپ سب کا شروعہ مریم صفدر پوری پاکستانی قوم کی جانب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں اور کان کھول کر سن لو اللہ نہ کرے سو بار کہتا ہوں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ اگر خان سب کو کچھ ہوا تو پاکستانی قوم تمہیں اور شریف خاندان کے بچے بچے کو نشانے عبرت بنا دے گی اور دوسری بات پاکستانی حسینہ واجد مریم صفدر تمہارا انجام بنگلہ دیش کی حسینہ واجد سے زیادہ عبرتناک ہوگا اور بہت جلد ہوگا انشاءاللہ آخر میں میں جیف جیسٹر سپرینگ کورٹ جناب یایہ افریدی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں